تو میں ہندوستان میں اترا ہوں میں ادھر ہندوستان میں میں گیا ہوں وہاں ٹھیک ہے جی میں نے قدم رکھا ہے ادھر پہاڑ آپ کے پاڑوں میں میں کھڑا رہا ہوں وہاں اکراس دا بارڈر تو یہ کرج مجھے مت سکھاؤ السلام علیکم خواتین حضرات مجھے افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر چور اور لٹیروں کو یہاں پر این ار او مل جاتا ہے اور وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں لیکن جو ملک کی خدمت کرتے ہیں اور جو ملک کے لئے تین تین جنگیں لڑتے ہیں ان کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے جی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں پرویز مشرف کی آج ان کو عدالت نے سزا موت کا حکم سنا دیا اور انہوں نے پاکستان کے لئے تین جنگیں لڑی اور پاکستان کی بڑی خدمت کی خواتینوں حضرات پرویز مشرف ایک ایسے سیاستدان تھے جب وہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے آٹھ سالہ دور حکومت میں ایک روپے بھی قرض نہیں لیا بلکہ جو قرض تھا وہ بھی امریکہ کو واپس کیا آج میں ایک ویڈیو پر ریاکشن دینے والا ہوں جو کہ پرویز مشرف کی ہے جو کہ انڈیا میں بیٹھ کر انڈیا میں دھارتا تھا کہ ہم پاکستان ہیں اور ہمیں ہر قسم کی پاور ہے اگر پنگا لوگے تو ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں گے اور اگر آپ لوگ ہم سے لڑائی کرو گے تو ہم تمہارے ہاتھ کار دیں گے تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی میں اس ویڈیو کو دکھاتا ہوں اگرسیو ہے اور وہ ہمیں ہیومیلیئٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں آپ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے آپ کے کائم منسٹرز اور جنرلز ان کی لینگویج دیکھنے در ان کی باتیں دیکھنے آپ کیا ہے انہوں نے تو پورا اپنا ایجنڈا بتا دیا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے تو یہ ہمیں معلوم ہے تو ہمارے ساتھ وہ ہمیں سٹ کرنا چاہتے ہیں باتیں تو دونوں طرف سے ایک جیسی ہی ہوگی یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ غلط بات مت کرو غلط بات کرو گے تو میں اسے کاؤنٹر کروں گا بالکل پاکستان سے ایسی باتیں جب آپ کرتے ہیں ایسی باتیں تو پاکستان کرتا ہے دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا پاکستان جیسے میں نے کہا ہم آپ کے ون تھرڈ ہیں ہماری فوج آپ کے ون تھرڈ ہے ہم ایگرسیب نہیں ہو سکتے ہم ڈیٹر کر سکتے ہیں مت آنا ہمیں ہاتھ مت لگانا ہم آپ کے ہاتھ کاف دیں گے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی حقمتیں ہون یہ ہے یہ ہمارے پیچر کبھی آپ کہہ دیتے ہیں جی کولڈ سٹارٹ سٹریٹیجی کولڈ سٹارٹ سٹریٹیجی کریں گے ہم پاکستان سپورٹ کو مار دیں گے مارو تو صحیح آؤ پھر بتاتے ہیں کیسے مارو گے تو یہ باتیں مت کریں آپ ایسی آپ کے طرف سے آتقواد ہوتا رہے گا اور ہماری طرف سے ہم پاکستان میں گز کر آتن کیوں کو مارتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا نہیں نہیں یہ آپ بار بار دو دوسری دفعہ کہہ دیا پاکستان میں گز کر آپ مارتے رہیں گے آپ کو یہ اتنا ہسا نہیں پاکستان میں گز کر ماریں گے تو ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے تو اس کو یہ دوبارہ ڈیپیٹ نہ کریں اچھا جنرل صاحب اب ذرا راجنید بھی باپس آتے ہیں نواز شریف اور آپ کے سمبند کتنے اچھے یا کتنے برے رہے ہیں دنیا جانتی ہے لیکن نواز شریف نے دسمبر میں ایک بیان دیا جس کو میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں انگریزی کا بیان ہے اگر آپ چاہے تو ہندی میں بھی بتا سکتا ہوں انہوں نے لکھا کہ میں نہیں ہندی کہا انگریزی میں آپ سے بیپر چھت گانتا ہوں میں جانتا ہوں سر میں پڑھے ہندی میں کیوں بتا رہا ہوں مشرف is a big coward who is hiding abroad if any courage is left in him he should return and face cases against him مشرف is abrogated the constitution and he must be punished for that یہ کہنا ہے نواز شریف نواز شریف کوئی چیز کہہ رہا ہے یعنی آپ ایک میرا دشمن ہے اس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈرکوک ہوں اور دیکھو بھائی میرے میں نے جنگیں نڑی ہی ہیں میں آپ کو اب میں کیا بتا ہوں میں کارگل جب ہو رہا تھا تو میں ہندوستان میں اترا ہوں میں ادھر ہندوستان میں میں گیا ہوں وہاں ٹھیک ہے جی میں نے قدم رکھا ہے ادھر پہاڑ آپ کے پاڑوں میں میں کھڑا رہا ہوں وہاں across the border تو یہ courage مجھے مت سکھاؤ میں individual courage میں نے جنگ 65 میں میں گارانٹری ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے 71 وارمین لڑی بھی ہے کارگل میں نے سیاچن دیکھا سب کچھ دیکھا بھائی کون کہہ رہا ہے یہ نواز شریف نے دیکھا بھائی نواز شریف کو دلیل آدمی ہے تو کیا تھے آپ وہ لڑوانے والی بات کریں کوئی ایک فضول قسم کی بات اس نے کیا ہے اس کا میں کیا جواب دوں میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا ہوں ون بیلٹ ون روڈ کے پروگرام کے تحت ایسا لگتا ہے جیسے کی پاکستان نے اپنے پورے ان پرانتوں کو آج چین کے حوالے کر دیا ہے ان پروینسز کو جن پر وہ اپنا ایکہ بنانے کی بات کرتے تھے خاص کر کے بلٹستان گلبرستان ان تمام علاقوں کو آج اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر چین کا زیادہ عدکار ہے پاکستان کا کم کیا اس کو آپ کیا کہیں گے یہ کہاں کی باتیں آپ کر رہے ہیں مطلب بھی کہ ون بیلٹ ون روڈ ون بیلٹ ون روڈ کے تین حصے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے ایک نورڈن کوریڈور ہے جو سیدھا ادھر بیجین سے کل رہا ہے اور روٹرز میں جا رہا ہے اور لنڈن جا رہا ہے پورا ٹرین کا دوسرا سنٹرل کوریڈور ہے جو شہنگائی چل رہا ہے اور پیریس جا رہا ہے چیس ریتی آپ بات کرنے پاکستان کے چین کے ترو آ رہا ہے کاشگر آ رہا ہے اور سیدھا گوادر جا رہا ہے یہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے باری سست آپ کو تکلیف ہے اس کے بارے میں کیوں ہے آپ کو تکلیف دی کیا آپ کو تکلیف کیوں ہے اور یہ جو آپ کہہیں کہ یہ پورا نورڈن ایریا چین لے گیا کہ پورا یہ یہ کس نے کہہ دیا بھائی میرے آپ کو یہ پاکستان ہے یہ اس کا فائدہ ہمیں بہت ہے یہ اس کا سی پیکٹ کا اور یہ جو آپ کہہیں ون بیلٹ ون روڈ کا اس کا تیسرا کوریڈور اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہے اور ہم بلکل ہم یہ کریں گے اور گوادر گوٹ تو ہم بلکل بنائیں گے چاہے آپ جیل کے ہاتھ ہو بھکا نہیں ہے آپ بھکا نہیں ہے آپ روکنا چاہ رہے ہیں اسے ہم نہیں رکیں گے ہم ضرور بنائیں گے آپ جتنا بھی روتے رہے ہیں شہدین حضرات آپ لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ پرویز مشرف گدار تھا یعنی میرے نزدیک انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے میں نے ان کی تاریخ بھی پڑھی ہے اور جو پچھلے ان کے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی میں نے سارے پڑھے ہیں انہوں نے کس طرح ان کی پاکستان کے بارے میں فدمات سرن نامجی میں نے سارا کچھ پڑھا ہوئے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کے والدین نے ان کا دور بھی دیکھا ہوئے تو آپ جو بھی ایج بندے ہوں گے انہوں نے بھی ان کا دور دیکھا ہوگا تو یار یہ تقریب سے آپ لوگوں کا اندازہ ہوگیا ہوگا کہ کیا وہ واقعی پاکستان کے دشمن تھے پاکستان کے گردار تھے یہ پرسنیلٹی جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھی ہے آپ لوگوں کو لگتے ہیں شکل سے دیکھ کر لگتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لئے گرداری کر سکتے ہیں گردار تو وہ دو چور ہیں جو ابھی پاکستان سے نکل گئے ہیں اور پاکستان کو ملک کو لٹا تو ان کو پھانسی کی سزا دینے چاہیے خیر ان لوگوں کو آپ لوگ پھانسی کی سزا دینے نہیں سکے اور مشورت کے پیچھے آپ لوگ ہاتھ دھو گھر گئے خیر میری سائیکو سے بعد ہے کمیٹ سیکچن میں آپ لوگوں نے لازمیں بتانا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہ گردار کون ہے نواز شریف ہے یا پر پرویز مشورت ہے تو ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند ہے تو بیڈیو لائک کر اور چینل کو سبسکرائب کریں میرا انسٹرگرام چینل میں یہاں پر ڈسکرپشن میں بھی دیتی ہے لنک اور یہاں پر بھی میں دے رہا ہوں تو ضرور جا کر مجھے بہن رفت اوکے اللہ حافظ